سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ابھی دس سال تو صاحب بھائے مان لے ہو راسان آسان مل جاتے رو اور اس کے بعد مہنگائی بہت زیادہ یعنی آس پاس نہیں کچھ کام ملا آس پاس اگر ہو تو اتنی دور کیا جانے کی ضرورت جو بابا صاحب دیا ہوا سمبیدان نہیں رہے گا تو کیا ہوگا انہیں کی دین پہ تو یہ سب چل لائے سمبیدان کی وجہ سے کیسے رہے ہیں دس سالے سرکار میں مجوروں کے لئے کیا کچھ پوئی تھا فائدہ ہی نہیں ہے ہی مجدوری کرتے ہیں تو کھاتے ہیں نہیں کرتے ہیں بھونکے مرتے ہیں ابھی گاؤں میں کہتے ہیں کہ ہم نے بہت باگ دیا آرے تم باگ دیا ہو مانتے ہیں مانتے ہیں نہیں ہیں تو مجبوری میں جانا پڑتا ہے کہ کیا کریں بھئی آپ نے اتنی چرم سیما پہنچ گئی کہ پالن پوشنگ بھی کرنا دوس بار ہائے سمائے کوئی نوکری نہیں کہاں جا رہے ہیں بھیکنسی آتی ہیں وہ اپنے اپنے مطلب سماجی لوگ جو آئے انہیں کو کر لیتے ہیں سیلنڈر تو ملو تھائی سیلنڈر رکھا کریں روپے نہ ہی پاو بھر بھائی لیں داروں تو رکھو تو رکھو ہی آئی مٹی کے چولے پر ہی آگے مٹی کے چولے پر ہی آگے بھائی بھائی جب پانچ کلو گیاں ملو تھائیں تو بٹیاں لڑکا بھی آئی جائیں ہمیں تو سیلنڈر نہ ہی ہمیں تو کچھو نہ ہی منتی چھے مہینہ بھو اسے سیلنڈر چولے پر روٹی کت کت بھی مال ہوئی گئے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم اپنے چناوی سفر میں کنوج لوگ سبہ سیٹ کے فاتح پورا گاؤں میں ہیں اور فاتح پورا گاؤں میں ہم یہاں مکھے روپ سے دلت سماج کے بیچ میں ہیں چناوی روجہان پتہ کرنے آئے ہیں یہاں اس سیٹ پر کنوج سیٹ پر لگ بھگ دھائی لاکھ کے قریب دھائی لاکھ سے تھوڑے اوپر ہی یہاں دلت سماج کے ووٹ ہیں بہت معینے رکھتے ہیں کیا روخ ہے اس بار کیا اس بار بھی کیا دلت سماج جو اکثر مانا جاتا ہے ہاتھی پر جاتے ہیں کیا اس بار بھی ہاتھی ہی سوچ رہے ہیں یا کچھ اور روخ ہے اس بار آئیے پتہ کرتے ہیں باو جی نمشکار کیا نام ہوا میرا نام مدنلال مدنلال جی بتائیے کیا کرتے ہیں ہم راب کھیتی کسانکت مجوری کرتے ہیں راجگری کر لے تھوڑی ٹائم مل جاتا ہے کہاں جا کے مدب گاؤں میں گاؤں میں کرتے ہیں ٹائم مل جاتا ہے باہروں مکل جاتا ہے کتنا اپنا یہاں جو آپ کھیتی پر کبھی کام کرتے ہیں دس سال کیسا رہا ہے ابھی کسانوں کے لئے ابھی دس سال تو ساپ بھائے مان لے ہو راسان آسان مل جاتا رو اور اس کے بعد مہنگائی بہت جادا اور مہنگائی بہت جادا ہے اور دوسری بات جو ہے مہنگائی بڑھ گئی زیادہ ہاں مہنگائی بڑھ گئی گئی سلینڈر کتنے کابی ہیں مل رہا ہے ساڑھے آٹھ سو میں مل رہا ہے ہاں سو ہی مل رہا ہے ساڑھے آٹھ سو چالیس دکھت بڑھ گئی اسے ہاں آجار ازار تک پہ چکے گیارہ گیارہ سلکھال بہر بارا چکے سبسیڈی کا آر ٹائم پہ آتا نہیں ہے کچھ نہیں آیا کبھی نہیں آیا گاؤں میں سرکاری نوکریاں لگ رہی ہیں بچوں کی نہیں کوئی نہیں کیا کرتے ہیں بچے لوگ کیا کرتے ہیں بچے کا اب شوڑے بچے ہیں پڑھان جاتا کچھ باہر نہیں کریے جن کی سعادی ہوئی گئی ہے یا یا یہاں کوئی رواجیگار نہیں ہے آپ کیا کریں سب باہر چلے جاتے ہیں سب باہر جاتے ہیں اور بھی آگے جاتے ہیں سورت چلے جاتے ہیں سورت چلے جاتے ہیں بمبائی دلی بمبائی ساہم میں چلے جاتے ہیں جہاں جو صحیح بیٹھتا ہوں اپنے کامرہ لے کے ران لگتے ہیں چلی بتائیے پھر چناؤ آرہا ہے کیا سوچ رہے ہیں اس بار کہاں جانے کی سوچ رہے ہیں اب سوچ تو رہے سوچ رہے ہیں اس بار آپ کو امید ہے کہ بہن جی کی کچھ سیٹیں نکل پائیں گی یا اب دیکھا تو رہا تو نکھلنے کو تو ہائی کوفت ہاں آپ تھی دائیں سیٹ بڑھے گی یہ تو امو جا معلوم ہے یہ امید ہے کہ سیٹ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی کم نہیں ہوگی آؤ یاد نوجوان بیٹھو سرا آرے آپ سے اب کچھ نوجوانوں سے بھی بات کرنی بہت سے سے ضروری ہوتے ہیں کیا نام ہیں میرا نام کنہیا ہے کنہیا ہے کنہیا ہے آگے آئیے ہے چلی میں میں کوئی نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا کیمرے باب نظر نہیں آ رہتے ہیں آ کنہیا کیا کرتے ہیں جا کرتے ہیں ابھی تو گھیتی باتی کر رہے ہیں بوسا ہو سورت سے تو بوسا ہو سورت سے برا رہ گیا اس سے بو سورت مانوکری ہم کام کرتا ہوں کیا کرتے ہیں ہم تو سال کے دو کروڑ روزگار دیں گے نوجوانوں کو دیا تو یہاں نہیں ملا کچھ بھی تو یہ بتائیے یہ جو دکتیں ہیں کی روزگار نہیں مل رہا اس پاس جو آپ امید کرتے تھے سب کو لگا تھا کہ نئی سرکار آئے گی شاید جو ان کا وعدہ تھا کی رازگار تو کچھ سرکاری نوکری وغیرے میں لڑکے لگ رہے ہیں دلت سماعت سے کچھ نہیں لگ رہا ہے نہیں کوئی نہیں لگ رہا تو یہ بتائیے پھر کیا سوچ رہے ہیں اس بار چناب میں کیا سوچ رہے ہیں چلے ایک چیز بتاؤ کنیا میں اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور کافی جگہ جام جاتے ہیں تھوڑی سی ناراضگی نوجوانوں میں دلت سماعت کے نوجوانوں میں ہمیں دیکھتی ہے کہ بہن جی اتنا ایکٹیو نہیں رہی جب پہلے ہوتی تھیں جو بہار نکلتی تھیں آہ مدے پر بات رکھتی تھیں بھاشنوں میں لوگوں کے بیچ رہتی تھیں اس میں تھوڑی کمی نظر آئی ہے پچھلے سالوں میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ بہن جی کو بہار آنا چاہیے اب دیکھا ہے جس کی سرکار ہے اس کا زیادہ رہے گا اب بہن جی کی نہیں ہے تو ان کا اتنا پاور ابھی نہیں ہے ایک میرے سے بڑا سوال یہ بھی ہے کیونکہ دو تین جگہ کچھ بھاجپا کے امیدواروں کا بیان آ گیا کہ اگر چار سو سیٹ آئیں گی تو ہم سمیدھان مدل دیں گے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہاں میں ہمیں سب پتا ہے کتنا آپ کو اس چیز کا ڈر کتنا ہے اس چیز کا کتنا آپ کو ستاتی ہے ملہب یہ بات سن کے آپ کو کیسا لگتا ہے جو یہ بات کہی گئے لگتا تو بہت خراب بھائی ہے جو بابا صاحب دیا اور ان کا دیا ہوا سمیدھان نہیں رہے گا تو کیا ہوگا انہیں کی دین پر تو یہ سب چل ہے سمیدھان کی وجہ سے سمیدھان کا مول ہے جو سمتا سمانتا ہر جاتی کو ایک عدھکار دینے کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ چھڑ چھڑک لے کر لوگ بہت یہاں پر جیسے انہوں نے کہا ناراض ہیں آپ کا نام کیا ہوا صاحب ببلو ہے ببلو جی آپ کیا کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں کیسے رہے ہیں دستالیس سرکار مجدوری زیادہ مل رہی ہے نہیں ملتی ہے کئی مل گئی تو کر لیا ہے گاؤں میں ملتے ہیں تو آپ گاؤں میں کرتے ہیں یہاں نہیں ملتی بھار بھاگتے کبھی تربا بھاگتے کبھی سیٹی سیور میں دوڑتے ہیں نہیں ملتا ہے اچھا یہ بتائیے نارے گا میں کام مل رہا ہے نہیں ملتا ہے اگر ملتا ہے تو ہماری آجری ہماری آجری پوری نہیں لکھی جاتے ہیں اگر ہم نے چاہ چھ دن دن پندہ دن کام کیا بھی ہے تو ہمارا پیسے ہی نہیں ملا دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں بڑے پیٹ والے ہم گری بیسے جد کرے جاتے ہیں نارے گا کا کوئی فائدہ نہیں نہیں صاحب کوئی فائدہ نہیں ملتا سو دن کہا تھا روزگار ملے گا نارے گا میں کتنا مل رہے تھا ہمیں ایک دن کو نہیں ملو ہے نا کتا ہی نہیں ملتا اور یہ گاؤں میں زیادہ مجدوروں کی یہی ستتی ہے یہی ستتی ہے گریبوں کی جن کے بعد جمین ہیں وہ تو پڑے پڑے کھا رہے ہیں ہم ساپ مجدوری کرتے ہیں تو ساپ بھونکے مر رہے ہیں کیا اس چناب میں کیا سوچ رہے ہیں کیا آپ سوچیں دیکھو آنگے چلے کیا لہر بنتی ہے چلتی گاڑی پر دنیا بیٹھنا چاہتا ہے آپ کا ابھی یہ من نہیں ہے کہ صرف ہاتھی پر ہی جانا چلتی گاڑی دیکھیں گے چلتی گاڑی دنیا دیکھ رہی ہے کہ گاڑی چلو ہے سب کے سب کے اپنے کارن ہوتے ہیں ووٹ کرنے کے ہمارا سمیدانی آدھگار یہ دے رہا تو بالکل ٹھیک ہے ہاتھی میں جائے گا ٹوٹل ہاتھی میں ٹوٹل جائے گا باو جی کیا نام ہوا پتیلال پتیلال جی کیا کرتے ہیں کھیتی بڑے کم کر رہے ہیں تو بتائیے ہاتھی پر ٹوٹل یہ کیوں آپ اس بار بھی کیوں سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف ہاتھی پر جائے گا سوچ کا رہے مالو سماج والی پالٹے یہ وہ بھی مال دوسری پالٹے کیوں ملتی ہے پہلی بار ہوئی تھی مالو مایا بتین ہے تو ہاتھی بنایا ہاتھی کے علاوہ گریب آدمی کہاں دیکھا کچھ کیا ہے بتاؤ سن بھروسہ آپ کو دھری ہے کہ کچھ گریب آدمی کے لیے ہوگا تو ہاتھی پر مالو آتے پھر کے بعد مٹھاکور پندی تک دیکھتی ہیں اور مالو اور کسی سماج دیکھا ہے گریب آدمی تو دیکھا نہیں ہے گریب ہاتھی میں گنتی ہوگی میرا گریب ایک چیز بتائیے پچھلی بار یہاں گھٹمندن ہو گیا تھا سپا اور بس پر آدمی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مان نہیں ہوگی یہ بات کہی جگہ لوگ کہتے ہیں سماعت سے کہ بھی بھروسہ بھی کریں لیکن لوگ کہیں گے کہ بھی کیا تو ہاتھی پر ہی ہے تو ہاتھی پر ہی ہے مال ہاتھی بھوگا تو ہاتھی بھوٹ جائے گا لیکن کچھ نہیں ہے تو ہمارا مالک کرتے ہیں پہلی بار مالک بھائیں تھی گریب آدمی کیا دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا اچھا ایک چیز بتائیے پچھلی بار یہاں گھٹمندن ہو گیا تھا سپا اور بس پا ہے نا تو اس گھٹمندن کے دوران مطلب یہاں پر پھر پھر پچھلی بار تو ہاتھی نہیں تھا تو کہ تب لوگ سائیکل پر گئے تھے کچھ پھول پر بھی گئے تھے سمات سے پھر بھی مالک بندن پھر کر لیں گے پھول پر زیادہ لوگ پھول پر زیادہ لوگ پھول پر زیادہ لوگ پھول پر گئے تو اس بار لیکن ہاتھی ہے تو آپ کہہ رہے وہیں رک جائیں ہاتھی پر رکیں ہاتھی باتا باتا ہے بتا ہے جائزے کوئی گھڑ بڑی بے ایمانی تو نہیں ہویا ہے بہتا ہے نہیں بے ایمانی تو نہیں ہویا ہے باو جی اب ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں باٹھ ہم یہی اب ہاں 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 جا بات کل ہم سند راہت یہ یہ ایسی کو سنگیان میں ضرور لینا چاہے کیا آپ دیکھئے گاؤں گاؤں تک یہ ڈر ہے کی اس ای وی ایم کی مشین میں کیا گڑ بڑ تو نہیں ہو رہی ہے ای وی ایم اکثر اس بات کو نخار دیتا ہو سکتا ہے اس ڈر میں کوئی سچائی نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ایک لازمی بات ہے کہ اگر گاؤں گاؤں تک یہ ڈر ہے تو اس پر ضرور ایک بار اور ہم نے کئی گاؤں میں سنا ہے یہ کی ووٹ کہیں میں ڈالیں ادھر چلے جاتے تو اس پر لوگوں کو ضرور گوھر کرنے کی ضرورت ہے باو جی بیٹھے رہے کوئی نہیں ہم آ جاتے ہیں آپ کے پر کیا نام ہو آپ کیا ہمانا پروسرام کیا کرتے ہیں پروسرام جی جائے باہ جدارے کیا مسگل کٹ زیرچ جی بھدیاں میں بھائے کے خاطر آپ نے ملتا ہے تک یہ مجدوری کرتے ہیں بہن اس آپ سے تک بھی ہماننے نوجہوں میں اسے مدانچمou بھائی صوفیو میں چلیے بتائیے کہاں بوٹ کر رہے ہیں بوٹ تو پھر دیکھیں گے ابھی تو سمجھ نہیں آ رہا کچھ اتنا خوش ہے ہر چیز سے پھر سوچ نہ گیا پھر تو جاؤ سرکار کے ساتھ پھول پر اتنا گیا سب کچھ تو آپ کو پسند آ رہا ہے اب جو جیتے گا اسے اسی کو دیں گے آپ بھی ان کی طرح چلتی گاڑی پر چلنا چاہ رہے ہیں نا چلتی گاڑی پر بیٹھیں گے یاد رکھنا زیادہ تیز رفتار نہ ہو جائے چلتی گاڑی پر چوٹ بھی لگ سکتی ہے چڑھتے وقت پہلے سمجھ سے چڑھ جانا بھائی سے ہمیں تو پورا ارادہ تو یہی ہے کہ اپنی سماج کو ہی طرف جائیں گے ہاتھی پر جائیں گے ہاں کئی مانے نہیں ہوگا ابھی گاؤں میں کہتے ہیں کہ ہم نے بوٹ بھاک دیا آرے تم بھاک دیا مانتے نہیں ہیں تو مجبوری میں جانا پڑتا ہے کہ کیا کریں بھائی آپ نے وہ کہاں جائے دیش جاتیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ بھائی کسی بھی سماج پر اب یہ تھپے پوری طرح سے لگنے لگے کہ آپ کا وٹ تو ادھر ہی جائے گا چاہے کہیں پر بھی جائے کسی کو بھی مطلب بتائیں کہ بوٹ میں نے اس کو دیا ملائم کو دیا اگلیس کو دیا باجبہ کو دیا آرے انہیں تم بوٹ دیو مانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ہیں باؤ جی آئے ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں باؤ جی کیا نام ہوا ہمارا نام سری رام جی فاتے پور گاؤں میں باؤ جی بتائیے دلیت سماج کے لئے دس سال باجبہ راج میں کیسے رہے ہیں دلیت سماج کے لئے باجبہ تو اس طریقے کے جائے جیسے کی سوڑن لوگوں کو آگے بڑھایا دلیت برگوں کو بلکل گیرا دیا ہاں مہنگا اتنی چرم سیما پہنچ گئی کہ پالن پوشن بھی کرنا دوس بار ہائے سمائے باؤ جی بچہ لوگ کو یہ نوکری مل رہی ہے گاؤں نہیں کسی کو نہیں کوئی نوکری نہیں کہا جا رہے ہیں ڈالیت سماج کو نہیں دلیت چماروں کے لئے ڈالیت دیکھتیوں کے لئے کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم ہم بتائیے باؤ جی یہاں کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بسپا پر ہی ہمارا ارادہ ہے جانے کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلتی گاڑی پر بھی چڑ سکتے ہیں آپ کا کیا مان ہے ہمارا تو مان یہ ہے کہ بیسے تو کہا جاتا ہے کہ جلتی ہوئی آگی میں سب لوگ بھاگتے ہیں لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارا بوٹر مان نہیں ہوگا کسی طریقے سے کہیں بھی دیا جائے لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بسپا میں جاؤ گے بسپا میں جاؤ گے تو یہ مجبوری ہو جاتی بسپا میں ہی جانا پڑے گا تو ہاتھی کی ہی سواری کرنی ہے ہاں ہاتھی کی سواری کرنی ہے بہن جی آپ کو امید ہے کیونکہ بہن جی کی پارٹی تھوڑی پچھلے سالوں میں کمزور ہوئی ہے ہاتھی تھوڑا کمزور ہوا ہے بہن جی بھی تھوڑا کم نکلتی ہے ہم خود بہن جی کی ریلیوں میں گئے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے تھے خاص کر کی سماج کے کتنے لوگ وہاں آتے تھے اور جب بہن جی ہلیکاپٹر سے آتی تھی کتنی خوشی ہوتی تھی مہلائیں آگے بیٹھی ہوتی ان کی ریلیوں میں بہت خوشی ہوتی تھی ان کو دیکھ کر لیکن اب کیا یہ امید ہے کی بہن جی وہی اپنے پرانے فارم میں پھر سے آئے گی یا کسی اور کے نترتو دیں گی اور یہاں کا تو ریکارڈ بہت ہی خراب ہے سارے تھاکروں کی یہاں پر بستی ہے اور ہرجن چھاتروں کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے جیسے روڑ بنا یا نالی بنے یا کسی طریقے کوئی نرمالکار یہاں ہوا ہے تو جب تک نرمالکار ہوتا رہا ہوتا رہا اور ہرجنوں کی طرف جاتے ہیں یا اپنے پیسہ ہی نہیں رہا یا پھر کام ہی بند ہو جاتا ہے بہت کھل کے آپ کے ریبیت باب ہو رہا ہے ہاں 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 چلیے بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا کہ میں کسی بھی سماج کی ترقیقی کا اصلی مابدنڈ مانتا ہوں کی اس سماج کی محلاؤں نے کتنی ترقی کری ہیں تو بہنوں کی بات جانے بنا مجھے لگتا ہے ہماری بات ادھوری رہے گی جی ماتا جی کیا نام ہوا ہاں 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 ہوں ہاں ہاں ہmmires ہاں ختم چٹو joke کچھ ڈھوری ڈھوری کہا منگ$ میں praktا رہا ہمیں گوچھے کریں گے رہا ہمیں گے تو وہ شرمائے ہمیں گے یہاں تک ہے سیلنڈر ملا کیا سرنڈر ملا تمہیں سیلنڈر کھائیں گے سرپیہ نہیں پاکے پوری بھر بدھر رکھو تکنی کے چولے پڑی آگے آگے بھر بدھر ایک در دنگ کھانا ایک چیز بتائیے یہاں یوگی کی سرکار جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے سرکشہ بہت کر لیا مہلاؤں کے لئے بہت کچھ نہ کرے انہیں کچھ نہ کرے ہاں جب پانچ گرمیوں میں باجرہ مل رہی ہے تو شکایت ہر جگہ ہے کہ گرمیوں میں باجرہ مل رہی ہے تو پانچ گرمیوں میں باجرہ مل رہی ہے تو کچھ نہ کرے کہاں اس بار ووٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں ہاں ووٹ کرتے ہیں آپ ہاں ووٹ کرتے ہیں ہاں ووٹ دے تھا کس کو دیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دو موڈی کا جو موڈی ہوئی گئے موڈی دو ناکل موڈی کہہ رہے دیکھا ہوئی تو بھائی ہے جو مایا ڈارہ تھا اب موڈی پہنچا تھا ہم نے ادم مایا بہت بہنجی کا دو آپ بہنجی پری جاتے ہیں ہاں مہنجی لیکن آپ کو لگ رہا ہے مشین میں گڑ بڑھ ہے ووٹ سیدھا ہم نے ادم دیکھا بہنجی کا دو اکل بہنجی کا ملونا ہے میرا یہ بہت میں جو کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہہ رہی ہیں بہنجی کو ووٹ دیتے ہیں لیکن مہنجی کو ووٹ ملتا نہیں ہمارا یہ بہت لوگوں کے اندر جو ایک شنکہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے جی بہنجی بتائیے کیا کرتے ہیں کچھو نائے سر کرتے ہیں ہمیں تو سلنڈر نائے ہمیں تو کچھو نائے سلنڈر چولے پر روٹی کت کت بھی مال ہوئی گئے اور سب کے روپیہ آو تو کتے وہ ہجار کھاڑا ہوتا ہمارا تو کچھو نائے ہوتا تو آواز یوجنا سے کچھ ملا گھر بر ملا اپنا آواز پہلے ہی ملو تو کم سے کم دس سالہ ہی ہوئی گئی اس سرکار سے پہلے ہی ملو گئی اب کچھ نائے تو بتائیے اس بار ووٹنگ میں کیا سوچ رہے ہیں بوٹنگ کا سوچ رہے ہیں جائے سوچ رہے ہیں بہن جی پری جائے گا آتی پری آپ کو لگ رہا ہے بہن جی پھر سے آئیں گی ستہ میں ہم ابھی فاتحپور ہم ابھی فاتحپور گاؤں میں ہیں یہاں دلت سمات سے ہماری بات ہوئی ناراض کی سپشت ہے سرکار سے سرکار جو بھی ہو لیکن اگر مزدوروں کی بات نہیں سنگی سماج میں جو جو ونچت سماج ہیں جو ہمارے پاہدان میں کہیں نہ کہیں احتیاسک کارنوں کی وجہ سے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں اگر ان کی باتیں نہیں سنے جائے گی کوئی بھی سرکار ہو تو مجھے لگتا ہے ہمارے سمجدھان کی مول کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں کھو رہے ہیں سی سی اے کے ساتھ جڑے رہیں چناوی سفر میں اب ہم کنوج میں ہیں اس کے بعد ایٹاو آ جائیں گے جلدی ہی آپ تک وہاں سے بھی خبری آتی رہے گی نمشکار موسیقی